بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب حریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو اللہ کے ناموں کا ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کے کرنے سے آپ کو جادو کرنے یا کروانے والے کا چہرہ خواب میں نظر آ جائے گا یہ عمل بارہا ازمایا جا چکا ہے اور جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے کامیاب پایا ہے آج کا عمل بتانے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بہ آسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے جادو جب بھی کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کی واضح علامات ہوتی ہیں شازو نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر جادو ہو اور اس میں کوئی علامت بھی نہ پائی جائے یاد رہے کہ یہ علامات بکسرت بار بار ظاہر ہوتی ہیں جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں نینڈ میں جادو کی علامات میں سے چاندیے ہیں ہوا میں اڑنا، سمندر، پہاڑ دیکھنا، درندے، شیر، کتہ، جنگلی، جانور، سام، بچھو، چھپلی نینڈ میں رونا، چیہنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہے کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا، مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا ویران جگہوں پر دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے عیسائیوں کے گرجے، صلیب کے نشان اور پادری وغیرہ یا کسی محسوس دین کے شعار دیکھنا بھی جادو کی علامات میں سے ہیں آج ہم آپ کو اللہ کے دو ناموں کا احسامل بتا رہے ہیں جس کے کرنے سے جس نے بھی آپ پر جادو کیا ہے یا کروایا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا آپ نے رات کو سونے سے پہلے پانچ بار اول اور آخر درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور ان کے درمیان میں آپ نے یا جببار یا کہہار تین سو مرتبہ پڑھنا ہے اور کسی کے ساتھ بات کیے بغیر آپ نے سو جانا ہے مسلسل چار دن یہ آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ عزیز پہلے یا چوتھے روز آپ کو جادو کرنے یا کروانے والے کا چہرہ نظر آ جائے گا آپ نے سوتے وقت پانچ بار اول اور آخر درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور پھر ان کے درمیان میں تین سو بار یا جببار یا کہہار پڑھنا ہے اور کسی سے بات کیے بغیر آپ نے سو جانا ہے مسلسل چار دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ عزیز پہلے یا چوتھے روز آپ کو جادو کرنے یا کروانے والے کا چہرہ خواب میں نظر آ جائے گا آخر پہ آپ سے اعتماد سے ہمارے وضائق قوملیات کو اپنے دوستوں اپنے چہنے والوں کے ساتھ پیشیر گیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو